مجسمہ سازی اور مصوری فنون لطیفہ کی خوبصورت ترین اصناف ہیں مجسمہ ساز اور مصور زندگی کو جس انداز سے دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں اسے کینوس پر اس کی شکل میں ڈھالتے ہیں یا پھر تیشے کی مدد سے پتھروں کو وہ شکل دیتے ہیں کہ پتھر بھی بول اٹھے تصاویر اور مجسمیں انسانی ارتکا کی تاریخ بھی انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں یہ صرف حسن و جمال کو تسکین ہی نہیں بکھتے بلکہ وہ کہانی بھی سناتے ہیں جو شاید انکہی رہ گئی ہوتی ہے فنون لطیفہ کی یہ صرف انیسویں اور بیسویں صدی میں بڑھتے ہوئے سائنسی رجانات اور چند مقصود سوچ رکھنے والے اناثر کی وجہ سے جموت کا شکار ہو گئی لیکن اس طرز فکر میں اب تبدیلی آ رہی ہے ایک آرٹس جو ہے وہ ایک بڑا سلو پروسس پر سیاست کرتا ہے پاکستان کی ثقافت اور علاقائی حسن جتنا متنوے رنگا رنگ اور حسین ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں اسے کوئی مصور ہی رنگوں کے کالب میں ڈھال سکتا ہے مجسمہ سازی اور مصوری کو ایک خاص دبکے کی ستائش اور سرپرستی تو حاصل ہے لیکن اسے عوام تک پہنچانے کے لیے اس کی حکومتی سطح پر بھی سرپرستی ضروری ہے بہت کم آرٹس ہوں گے جو اتنی ڈیٹیل میں سکلٹرز پر کام کر رہے ہوں گے ہم وہ آرٹ پروموٹ کا نظارت ہے جو ٹرڈیشنلی لوگوں نے نہیں ڈسپلی کیا جیسے فرنسل نیٹالیا کیا پینٹنگ دیکھیں یہ فن سچا ہے اس لیے کئی ادوار کے اتار چڑھاؤ کے بعد بھی زندہ ہے ضرورت اس ہمارے کی ہے کہ اس فن سے وابستہ افراد کو ان کا جائز مقام دیا جائے جاوید لکلہوڑو باکستان ٹیل ویجن نیوز اسلام آبابا موسیقی